محمد ریاض آج اس ویلاگ میں پی ایم ایس آپشنل پنجابی کا جو سلیبس ہے وہ شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے میں اردو کمیسٹی ریاضی وغیرہ کے کچھ پیپر شیئر کیے ہیں اور باقی پیپر انشاءاللہ جل آج جل شیئر کروں گا پی ایم ایس کے اندر جو پنجابی کا پیپر ہے وہ دو سو نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے دو پیپر ہوتے ہیں سو سو نمبر کا مطلب ایک پیپر جبکہ سی ایس ایس کے اندر جو پنجابی ہے اس کا پیپر سو نمبر کا ہوتا ہے سی ایس ایس کے اندر بھی پنجابی کا جو پیپر ہے وہ تین گھنٹے ہوتے ہیں جبکہ پی ایم ایس کے اندر جو دو پیپر ہوتے ہیں سو سو نمبر کے اور ہر پیپر کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے وہ بھی تین تین گھنٹے ہوتا ہے سی ایس ایس کے اندر جو پنجابی اس کے لیے کامیابی کے نمبر بھی چالیس پرسنٹ ہیں جبکہ پی ایم ایس کے اندر بھی کامیابی کے نمبر جو ہیں وہ بھی چاریس پرسنٹ ہیں پی ایم ایس پنجابی کے سلیبس جو پیپر ون ہے اس کا اب شیئر کرنے لگاؤں اس کے کچھ سیکشن دیئے گئے ہیں پہلا سیکشن جو ہے وہ صوفی جو ہے پنجابی بزرگوں کی شہری مثلا پنجابی کلاسی کی شہری ہے اس میں سے تیس نمبر کا سوار آلتا ہے دو ازار سولوں سے پہلے تک یہ اس میں ٹوٹل دو قویسٹن دیئے جاتے تھے اور دیئے جاتے تھے اور وہ تیس نمبر کے قویسٹن ہوتا تھا لیکن دو ازار سولوں کے بعد اب اس کے دو حصے کر دیئے گئے ہیں ایک حصے میں کسی صوفی بزرگا کوئی شیئر دے دیا جاتا ہے اس کی جو ہے پنجابی میں اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے جبکہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ جو صوفی شیئر ہیں ان میں سے یا جو باقی اصفی یدید شیئری ہے یا قدیم نصر ہے اس میں سے دس مختصر سوالوں کے جوابات دیا جاتے ہیں مثلا یہ دس نمبر کا ہوتا ہے اور ایک ایک جو مختصر سوال ہے وہ ایک ایک نمبر کا ہوتا ہے اس طرح جو اس کا پہلا حصہ ہے مثلا اس میں سے جو تیس نمبر ہے اس کی کچھ تقسیم اس طرح ہے کہ بیس نمبر کا جو ہے اس میں تشریح کرنی ہے اور دس نمبر ہے اس کے ایک سوال آتا ہے اس کے مختصر سوالوں کے جواب دینی ہوتی ہیں جو دوسرا حصہ ہے اسری جدید شیئری اس میں جگراتے شریف کنجاہی چار چوبچیزہ منیر نیازی کچھے گھڑے باقی صدیقی چندر راکتے ویڑا نجم حسین سید گولویچ پائم پریت مہار ڈاکٹر شہزاد کیسر مواتے ڈاکٹر فقیر محمد فقی اور تا مشتاق صوفی ان میں سے ٹوٹل چار قویشن دیے جاتے ہیں اور چار قویشن میں سے دو قویشن حل کرنے ہوتے ہیں اور جو ایک قویشن ہے وہ پندرہ نمبر کا ہوتا ہے مثلا اس حصے میں تیس نمبر کے تیس نمبر کے تیس نمبر کے دو قویشن کرنے ہوتے ہیں مثلا یہ حصہ تیس نمبر کا ہوا اور اس میں جو ہے جگراتے چار چوبچیزہ کچھے گھڑے یہ ویری ویری امپورٹنٹ اس میں سے حصہ ہے اور اس کیونکہ اس میں دوہزار نو دوہزار پندرہ دوہزار بیس سولہ سترہ اور ایکیس میں یہ جگراتے میں سے قویشن آیا ہے اور جو چار چوبچیزہ ہیں اس میں دوہزار نو دوہزار چودہ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ دوہزار انیس دوہزار بیس اور دوہزار اکیس اس میں سے قویشن آیا ہے اور کچھے گھڑے دوہزار نو دوہزار بارہ دوہزار چودہ 2015 2017 2019 2020 اور 2021 اس میں سے کوئیسٹن آئے اور چند راکتے ویڑا جو ہے اس میں 2019 2016 اور 2021 میں گالویٹ پائیم پرید مہار جو ہے اس میں 2012 2014 اور 2016 میں اس میں سے کوئیسٹن پوچھے گئے ہیں جبکہ جو موادتے ہیں اس میں سے 2012 2009 2015 2017 2020 میں اس میں سے کوئیسٹن آیا تھا اور جو تاہ مشتاق صفی کے اس میں سے 2019 میں اس میں سے کوئیسٹن آیا تھا مثلا جگراتے چار چپ چیزہ کچھے گڑے چند راکتے ویڑا جو ہے اور گالویٹ پائیم پرید اگر اوپر وال جگراتے چار چپ چیزہ کچھے گڑے کا لیا جائیں تو زیادہ سے زیادہ امین یہ ہے کہ ان میں سے دو کوئیسٹن آجاتے ہیں اگر آپ نے مزید بھی ایکسٹرہ کرنا ہو تو مواد تکا لیا جائے تو اس میں سے انشاءاللہ حضو جل جو ہے یہ دو کوئسٹن آسانی کے ساتھ یہ مکمل ہو جاتے ہیں جو تیسرا حصہ ہے حصہ نصر یہ قدیم نصر اور جدید نصر قدیم نصر میں مواز نوز شاہ گانج باکش مرتب شرافت نشاہی اور پکی روٹی مرتب ڈاکٹر شہباز ملیک ان دونوں میں سے ہر سال دس نمبر کا کوئسٹن آتا ہے اور اس میں سے صرف ایک ہی کوئسٹن دیا جاتا ہے اور یہ لازمی ہوتا ہے جو دس نمبر کا ہوتا ہے اور جو جدید نصر اس میں ڈراما کالا پتن سجاد سجاد حیدر ڈراما ٹالی دے تھلے اشفاق احمد ناول ٹاوہ ٹاوہ تارہ منشاہ یاد اور کہانی نوری انور علی کی ان میں سے تین کوئسٹن دیا جاتے ہیں اور تین کوئسٹن میں سے دو کوئسٹن کرنے ہوتے ہیں جو پندرہ پندرہ نمبر کے ہوتے ہیں اس طرح یہ حصہ بھی تیس نمبر کا مثلا قدیم نصر میں سے دس نمبر کا یہ لازمی سوال ہوتا ہے اور جدید نصر میں سے یہ تین کوئسٹن دیا جاتے ہیں اور تین کوئسٹن میں سے دو کوئسٹن کرنے ہوتے ہیں تو حصہ نصر جو ہے اس میں ویسے ٹوٹل چار کوئسٹن دیا جاتے ہیں ایک کوئسٹن قدیم نصر میں سے جو لازمیوت اور یہ دس نمبر کا ہوتا ہے اور جدید نصر اس میں سے تین کوئیشن دیا جاتے ہیں جس میں سے دو کوئیشن کرنے ہوتے ہیں اور یہ پندر پندر نمبر کے ہوتے ہیں اس طرح یہ حصہ نصر اس میں سے چالیس نمبر کا اور جو اصری جدید شعری ہے اس میں سے تیس نمبر کا اور پنجابی کلاسی کی شعری اس میں سے بھی تیس نمبر کے سوال پوچھے جاتے ہیں اس طرح یہ کل ملا کر سو نمبر بن جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے قدیم نصر میں مواز نوشہ گانج بکش یہ اس میں کوئیسٹن دوہزار نو دوہزار بارہ دوہزار چودہ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں سے اس میں سے کوئیسٹن آیا تھا اور پکی ریوٹی جو ہے یہ صرف دوہزار سولہ اور دوہزار اکیس میں سے اس سے کوئیسٹن پوچھا گیا ہے لیکن زیادہ طور پر جو ہے یہ دو جو مواز نوشہ گانج بکش ہے اس میں سے تقریب ہر سال کوئیسٹن آئی جاتا ہے لیکن ایک یہ بات ہے ان دونوں میں سے کسی ایک پر اس میں کوئی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی مثلا یہ دونوں ٹاپک کرنے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مواز نوشہ گانج بکش سے پوچھ لے پکی روٹی سے پوچھ لے کیونکہ ان میں سے یہ جو کوئیسٹن یہ لازمی ہوتا ہے ان میں سے کوئی یار نہیں ہوتا مثلا اس میں سے یا اگر یہ اس میں یہ سوال نہیں آتا ہے کوئی اور کر لیا جائے تو ایسا نہیں ہے یہ حصہ جو ہے یہ قدیم نصر والا یہ لازمی طور پر کرنا ہوتا ہے اور یہ دس نمبر کا سوال ہے لیکن باقی جو ہے جدید نصر اس میں سے تین آتے ہیں لیکن یہ حصہ ٹوٹل جو ہے یا قدیم نصر اس میں ٹوٹل ملا کر چار کوئیسٹن دیا جاتے ہیں لیکن جو پہ جو قدیم نصر سے آتا ہے وہ لازمی ہے اور یہ ہوتا ہے دس نمبر کا جبکہ جدید نصر جو ہے اس میں جو جدید نصر میں جو ڈراما ہے کالا پتن یہ دوزار نو دوزار بارہ دوزار چودہ دوزار پندرہ دوزار سولہ دوزار سترہ دوزار انیس اور دوزار بیس اس میں سے کوئیسٹن آیا تھا اور اس کے بعد جو ڈراما ٹالی دے تھے لے یہ دوزار نو دوزار بارہ دوزار چودہ دوزار پندرہ دوزار سولہ دوزار سترہ دوزار انیس دوزار اکیس میں سے دوزار اکیس میں آئے تھے ان میں سے سوال آئے تھا اور ناول جو ہے یہ دوزار بارہ دوزار چودہ دوزار سولہ دوزار سترہ دوزار انیس اور دوزار بیس جو ہے اس میں سے کوئیسٹن پوچھا گیا تھا اور جو کہانی نوری ہے اس میں یہ دوہزار پندرہ دوہزار نو دوہزار سترہ دوہزار بیس اور دوہزار اکیس میں اس میں سے کوئیسٹن آیا تھا یہ ہے جی پی ایم ایس پنجابی کا پی ایم ایس پنجابی کا سریبس پیپر ون کا سریبس ہے اور اس میں سے جتنے جتنے جس جس سال میں جس جس حصے میں سے جو جو کوئیسٹن پوچھے گئے ہیں وہ میں نے مینشن کر دی ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو مزید تیاری میں آپ کے لئے کافی ہلفل ثابت ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر یہ میری ٹوٹی پوٹی جو محنت ہے یہ اگر آپ کو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں والسلام